میں بھی رہے وہ تو وقتی طور پر بھی ایسا ہے کہ ہمارا نام ہم لوگوں کا نام ہر جگہ سے کاٹ کاٹ کر ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی یہ 26 جنوری ہے تو 26 جنوری کا اتحاس کیا ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمیں جانانا چاہیے ہم آپ کو بتائیں گے 26 جنوری سندو ہزار بائیس میں ہم نے منایا 26 جنوری کو ریپبلک ڈے کہا جا تھا اس کو اردو میں یوم جمہوریہ بولتے یوم جمہوریہ ریپبلک ڈے ریپبلک ڈے 26 جنوری آج ہی کے دن 26 جنوری 1950 26 جنوری 1950 کو ہمارے دیش کا قانون نافذ کیا گیا تھا جو سنبیدان بنا تھا دینگین کانسٹیٹیوشن ہمارے جو بھارت کا سنبیدان بنا تھا قرآن کی جانکاری سنت کی جانکاری سیرت کی جانکاری اسلام کی جانکاری ہمارے لئے سب سے پہلے لیکن جس دیش میں رہتے ہیں اس دیش میں پندرہ گست کیوں مناتے 26 جنوری کیوں مناتے ہماری کیا قربانی رہی ہے ہم نے کیا کیا کام کیے ہیں ہمیں بولنا پڑے گا نہیں بولیں گے تو یہ لوگ کیا سمجھیں گے بہت سے لوگ ایسے سمجھتے ہیں لیکن یہ لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے سب کام ہم نے کیا گاندی جی کو مہاتمہ کس نے بنایا پنڈی جبا حلال لہرو کو پنڈی جی کس نے بنایا ہمارے ہی خون اور ہماری ہی بہنت اور قربانی کا نتیجہ ہے کہ یہ دیش آزاد ہوا اور ہمارا ہی نام چھانٹ کا نکال دیا گیا یہ دیش کا قانون آزاد کب ہوا تھا ہمارا بھارت پندرہ اگست انیس سو سنٹالیس اقلم بھی تاریخ ہے انگریز آئے انگریز سے پہلے کون تھے جی انگریز سے پہلے مغل تھے مغل سب سے اخیر میں اٹھانہ سو باسٹ کے اندر مغل بادشاہ آخری بادشاہ کیا نام اس کا بادشاہ زفر کا انتقال ہو جاتا موت کے گھار چلے جاتے مغل بادشاہ مسلم امپیرر رہے ساتسو آٹسو ساتسو اس سے پہلے کون تھے اس سے پہلے ہندو راجہ رہے ہندو بھی تھے مسلم بھی تھے اس سے پہلے کون دے جی اس سے پہلے اور کوئی تھے اس سے پہلے کون دے جی اس سے پہلے کون دے دی بھارت کے اندر سب سے پہلے کون دے سب سے پہلے آدھی واسی تھے آدھی واسی آدھی مطلب پرانا واسی مطلب رہنے والا آدھی واسی کو بھارت میں اس لیے آدھی واسی بولتے ہیں چونکہ وہ یہاں کے پرانے ہیں آدھی واسی سے پرانا کوئی نہیں آج جو بینے بنے بیٹھیں کوئی گریہ منطری کوئی مکہ منطری کوئی پردان منطری یہ بھارت کے عادیواسی نہیں ہے بھارت کے مول نواسی نہیں ہے یہ بھی باہر سے آئے ہیں یہ بھی باہر سے آرین قوم ایران سے آئے یہاں کے مول نواسی کون سب سے زیادہ آپ کے جھارخن بنگال اتتر پردیش جنہیں ہم شودر کہتے جنہیں ہم دلیت کہتے جنہیں ہم سنتھال کہتے جنہیں ہم اس طرح کی باتیں بولتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ لو اصل میں اس دیش کے وہ ہیں ایک تاریخ لمبی ہم ادھر نہیں جائیں تو انگریس آئے سولہ سو پندرہ سولہ سو آٹھ کے اندر آیا انگریس آنے کے بعد جناب یہاں آئے کیوں تھے یہاں بہت خزانہ تھا ہمارے دیش میں سب سے بڑی چیز کالی مرچ کالی مرچ الائچی گرم مسانہ یہ کرنا تک شریرنگا پٹم محسور گجرات مہاراسترہ کالی کٹ مالابار ان علاقوں میں ہوتا تھا تو ان چیزوں کو دیکھ کر سب سے پہلے بھارت میں سمندر کے راستے واسکو ڈے گامہ چودہ سو اٹھانوے میں آیا سب سے پہلے قبضہ کرنیہ دیکھنے سب سے پہلے سمندر کے راستے سے کان سے آیا وہ منگول سے منگول سے آیا تھا منگول سے پرتغال سے آیا 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 آنے کے بعد بیٹین کے لوگوں نے دیکھا کہ وہاں تو بہت کچھ ہے آہی ستے آہی سے انہوں نے قدم جمعنا شروع کیا یہن کے دولت کو یہاں سے کالی مرچ گرم مسالہ الائچی لے کے جاتے تھے اور وہ لوگ بیچ کر پانچ گناہ منافع کماتے تھے پانچ گناہ یہاں کا جو کوہ نور تھا یہ کوہ نور بیچ کر سات دن تک پورے بھاپ پوری دنیا کے لوگوں کو کھلایا جا سکتا تھا کوہ نور کوہ نور ہمارے دیش میں مغل ایمپیرر کے یہ کرسی میں لگی ہوئی تھی پیچھے اس کو بھی لوٹ کر لے گا انگریز نہ لائے یہ سب چیز دیکھ کر آئے جنگ ہوئی لڑائی ہوئی اور سب سے پہلے جنگ کی شروعات کس نے کی میں کئی مرتبہ تقریر میں بول چکا ہوں آج بھی بولتا ہوں سب سے پہلے جنگ کی شروعات نواب شراجد دولہ کا نانا کا نام علی وردی خان آپ کے اسی بنگال مرشد آباد کے رہنے رہے ہیں اور انگریز کا سب سے پہلے ہیڈ آفیس کلکتہ اسی کلکتہ تو کولکتہ کلکتہ بولتے ہیں اسی کولکتہ کی اس ہیڈ آفیس کو توڑ کر ہٹایا علی وردی خان نے کہا کہ انگریز تم کو نئی رہنے دوں گا علی وردی خان کا انتقال ہو گیا نواب شراجد دولہ ہے نواب شراجد دولہ نے بھی سب سے پہلے جنگ کی شروعات کب کب سترہ سو پچپن میں سترہ سو پچپن میں شروعات کی علی وردی خان نے سترہ سو ستاون میں شروعات کی نواب شراجد دولہ نے سترہ سو نمیان میں لڑائی لڑی کون ٹیپو سلطان نے ان کا انتقال ہو جانے کے بعد ان کو شہید کر دینے کے بعد دیش پر مکمل طور پر قبضہ ہو جاتا اس کے بعد علماء آئے میدان میں رائے بریری کے علماء دارلوم تیوبن کے علماء ندوط العلماء کے علماء میدان میں آگئے اٹھارہ سو ستاون کی جنگ لڑی گئی شاملی کے میدان میں اٹھارہ سو ستاون سے لے کر بازابتہ طور پر اٹھارہ سو ستاون سے انیس سو سہیتالیس تک مکمل طور پر اسلام ٹیپو سلطان کے شہید ہوتے ہی ہندوستان قبضے میں آگیا انگریزوں کے بریٹیش رول قانون چلا یہاں پر بریٹیش حکومت تھی یہاں پر لڑائی کی بہت میں نہیں بولنا چاہوں گا اس وقت کا ایک بہت بھلا مولانا حسین احمد مدنی انیس سو چونتیس میں انیس سو چھتیس میں اعلان کیا گیا کہ بھارت کا ناغری بھارت کا نوجوان یہاں نہیں برطانیہ بریٹین کا دوسرا ورل بار جرمنی سے تھا وہ لوگ آپس میں لڑ رہے تھے فوج کہاں سے رائیں گے ہمارے بھارت کے نوجوانوں کو گاریوں میں ڈال ڈال کر ینگ ریس لے جا رہے تھے دوسری ورل بار دوسری جنگ لڑنے کے لئے جرمنی سے وہاں لڑائی ہو رہی تھی مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہے نوجوانوں بھارت کے لوگو انگریز کے فوج میں ان کی آرمی میں بھرتی ہونا تمہارے لئے ناجائز اور حرام ہے جب انگریز کے جج کو پتا چلا کہ حسین احمد مدنی نے اعلان کیا ہے ناجائز کا فتوہ دیا ہے تو کہاں کہ مولانا کو پکڑ کر لاؤ کٹ گھرے میں لایا جاتا ہے وہاں پر کہاں جاتا ہے کہ مولانا حسین احمد مدنی کیا آپ نے ناجائز کا فتوہ دیا ہے انہوں نے کہا دیا ہے ہوتا کیا ہے اب بھی دیتا ہوں تمہارے سامنے جج یہ ہوتا ہے عاشق رسول جو کہیں پر کسی سے بھی ڈرتا نہیں ہے جیسے بی بھی سمیارے ابو جہل کے سامنے کہا تھا کہ ابو جہل تو طاقتور ہوگا اپنے پاس کا ہوگا تیرے پاس طاقت ہوگی تیرے لئے ہوگی میرے پاس طاقت ہے میرے ذا کی دیوی ہے سو جان اللہ تبارک و تعالی مجھے دے ایک ایک جان کو کملی بارے کے آن بان شان پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو لیکن میں تجھے خدا ماننے کے لئے میں نبی کی نبوت کا نبی کے امتی ہونے کا میں کبھی بھی منکر نہیں ہو سکتی جو جواب بی بی سمیارے دیا تھا بی اس سے چیر دیا گیا بی بی سمیارے کا میرا یہی جواب ہے میں عاشق رسول ہوں نعرے تبیر بی بی سمیارے نے کہا کہ جتنی طاقت تم پاس مانا ہو ابو جیل آزمالو بی بی سمیارے کو چیر دیا جاتا ہے لیکن اپنی ایمان کا سودا نہیں کرتی وہی عاشق رسول آج کی تاریخ میں ایک سو ٹیر سو سال پہلے انگریز کے سامنے کہتا ہے وہی مولانا حسین احمد مدری رحمت اللہ علیہ انگریز میں قل بھی یہی میں نے فتوہ دیا تھا آج بھی یہ فتوہ دیتا ہو کہ تمہارے فوج میں بھرتی ہونا گناہ ہے گناہ ہے حرام ہے حرام ہے کیا کروگے کرو مولانا محمد علی جوہر نے کہا آ کر پیر پگر کر کہا کہ مولانا اپنا فتوہ بدل دیجئے نہیں تو یہ لوگ آپ کو چھوڑیں گے نہیں انہوں نے کہا کہ محمد علی جوہر کل بھی مرنا آج بھی مرنا کس سے ڈرتے ہو یہ شرابیوں سے یہ کھڑے ہو کر پیشاف کرنے والوں سے یہ نبی کے دشمن سے اللہ کے دشمن سے تم ڈر رہے ہو مروں گا کیا صندوق کھول کر دکھا دیا یہ دیکھو میرے صندوق میں کفن لے کر آیا ہوں میں مرنے سے نہیں ڈرتا ہوں جو صحابی نہیں ڈرتے تھے مرنے سے ہم اس صحابی کے جوتیوں کے تلے جوتیوں کے صدقے میں ان کی ایک سنت پر نبی کے ایک سنت پر صحابی کے ایک سنت پر اگر میری زدگی قربان ہو جائے تو کل قیامت میں گردن اونچی کر کے رہوں گا کہوں گا کہ اللہ کے نبی آپ کے ایک صحابی کے نقش خلم پر چل کر اپنے آپ کو قربان کر لیا تھا ہو سکتا ہے کہ اسی ادا کو دیکھ کر میری مغفرت ہو جائے جنت چلا جائے میں ڈرتا نہیں ہوں دیکھو کفن میرے صندوق میں ہے محمد علی جوہر مولانا محمد علی جوہر نے کہا کہ اپنا فتوہ بدل دیجئے مولانا حسین احمد مدنی نے کہا کہ محمد علی جوہر اگر میں نے فتوہ بدل دیا تو آج بھارت کے مسلمانوں کا ایمان بدل جائے گا اس لئے میں ایمان زیادہ قیمتی ہے ایمان کا سودا میں نہیں کر سکتا میرا آج بھی وہی فتوہ ہے جو کل تھا مولانا محمد مولانا حسین احمد مدنی عاشق رسول تھے جب سینے میں ایمان کی حرارت ہوتی ہے تو سامنے چاہے وہ واسکو ڈے گاما ہو سامنے چاہے وہ لال کشنی اڈوانی ہو سامنے چاہے امریکہ ہو سامنے چاہے کوئی لال بجکر ہو سامنے چاہے کوئی چائے بیچنے والا ہو کی کھچڑی بیچنے والا ہو پھر کوئی ڈرتا نہیں ہے کیونکہ اس کے سامنے اللہ کی محبت ہوتی ہے کیونکہ وہ باطل پر ہے وہ باطل پر ہے وہ ظلم جاوتی کر رہے تھے اس کے بعد پھر ہوتا کیا ہے جناب مولانا ابو القلام آزاد کو جیل میں ڈالا جاتا ہے احمد احمد آباد احمد نگر کی قلعے میں مولانا ابو القلام آزاد کی بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور جا کر کہا جاتا ہے کہ بیوی کا انتقال ہو گیا تین دن کی مولت ہے جاؤ انگریز کہتا ہے انگریز سے مولانا محمد مولانا ابو القلام آزاد کہتے گے انگریز میں ترے اس تین دن کے بھیک کو تمہارے جوتیوں میں پھیکتا ہوں جاؤ میں اپنی بیوی سے نہیں ملاقات کروں میں اپنی بیوی کی شکل نہیں دیکھوں گا میں نہیں جاؤں گا ان کی کفن کفن میں نماز جنازہ میں فرض شریک ہونا فرض کفایہ لیکن اس قوم کی امانت کو بچانا اس دیش میں مسلمانوں کی آن بان شان کو بچانا شریعت کو بچانا قرآن کو بچانا نبی کی عزت و عبرو کو بچانا یہ فرض عین ہے فرض عین کو زیادہ ضروری ہے فرض کفایہ بعد میں میں حوض قوصر پر اپنی بیوی سے ملوں گا جاؤ مولانا ابو کلام آزاد نے اپنی شریعت کو پسند دی گیا اپنی بھارت کی دیش غلطی کو پسند کیا لیکن انگریز کی اس دیہوے بھیک کو ٹکرا دیا میرے بھائی رہا تب جا کر یہ دیش آزاد ایک لمبی امن ایک چھلک آپ کو